بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے ہیں آپ سب آپ سب کو ازادی کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو خوش رہیں مسکراتے رہیں اور دعا کریں اپنے اس پیارے ملک کے لئے جس نے ہمیں پہچان دی جس نے ہمیں شناک دی جس نے ہمیں اتنا خوبصورت اتنا پیارا محول دیا لیکن ہم اس کو بھی خراب کرتے ہیں ہم آلودگی بھی پھیلاتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں وہ کائنات تک پہنچتی ہے تو اس لئے کائنات کو خوش کرنے کے لئے اچھی باتیں کہیے اچھا سوچئے جب آپ اچھا سوچتے ہیں تو اس کا امپاکٹ جو ہے وہ آپ کے چہرے پر بھی آ رہا ہوتا ہے اور آپ کے لہجے میں بھی آتا ہے اور یہ حقیقت بات ہے کہ انسان کی جو منفی سوچ ہے یا نیگٹیف جو اس کی تھوٹ ہوتی ہے وہ بھی اس کو لائف میں پریشانیوں میں اور اچھے لوگوں سے جو ہے وہ دور کر دیتی ہے جب ہم تھوٹس کی بات کرتے ہیں جب ہم سوچوں کی بات کرتے ہیں تو یقینا یہ تمام سسٹم جو ہے وہ ہمارے اس برین سے چل رہا ہوتا ہے یہ جو چھوٹی سی مشینری اللہ نے لگائی بھی ہے یہ کچھ اور کہتی ہے دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جب ان دونوں کا کہیں کنیکشن ہو جائے تو پھر جو ہے وہ زندگی کا روخی تبدیل ہو جاتا ہے زندگی کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کو کنٹرول کر پاتے ہیں کہتے ہیں جس نے اس مشینری کو کنٹرول کر لیا اس نے دنیا کو فتح کر لیا لیکن یہ کیسے کیا جائے اپنے برین کو اس ڈپریشن میں رہتے ہوئے اس آلودگی کے محول میں رہتے ہوئے باہر نکلیں تو اتنا ٹرافک ہے آلودگی اتنی زیادہ ہے گھر میں گھسے تو اتنی ساری پریشانیاں ہیں اتنی ساری فرمائشیں ہیں اتنی ساری خواہشیں ہیں ان سب چیزوں کو سمجھتے ہوئے اس محول میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے برین کو کیسے ہیلدی رکھنا ہے اس پر آج گفتک ہوگی اور آئی ہوپ کہ بڑی اچھی اچھی باتیں میرے بھی سامنے آئے آپ کے بھی سامنے آئے کہ ہم ایک اچھی اور بہتر لائف جو ہے وہ گزار سکے ٹوئنٹی سیکنڈ جولائے کو ورلڈ برین ڈے گزرا ہے ڈاک شاہب یہاں موجود نہیں تھے اس لئے ہم اس پر بات نہیں کر سکے آج ہم کوشش کریں گے کہ اس پر بات کی جا سکے آویرنس آپ تک پہنچائی جا سکے کہ ہم اپنے برین کو ہیلڈی کیسے رکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنی فیلڈ میں بہت نام رکھتے ہیں نیرو فیزشن ہے ڈاکٹر شاہد مصطفی السلام علیکم ڈاک شاہد آپ کیسے ہیں آپ کو ازادی کا مہینہ بہت مبارک ہو آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو مبارک ہو ڈاک شاہب سب کچھ ہے نا باہر ٹرافک بھی ہے ہارن بھی ہے دھواں بھی ہے گھر میں بیگم کی خواہشیں بھی ہیں بچوں کی اچھی تعلیم بھی ہے اور والدین کا بھی خیال رکھنا ہے اپنا کریئر بھی بنانے سب کچھ آیا ہے اٹھتے ہی میں اپنی بھی بات کروں آنکھ کھلتے ہی نہ اتنا کچھ برین میں چلنے لگ جاتا ہے تو اس کو میں ہیلڈی کیسے رکھوں گی جب اس پر میں نے پریشر اتنا ڈال دیا بلکل صحیح کہ آپ نے ابھی آپ کہہ بھی رہی تھی کہ برین انسان کا وہ حصہ جو کہ انسان کی ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے فیزیکل جتنے بھی ہمارے جسمانی ساخت ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے ہماری ایموشنز کو ہماری فیلنگز کو ہمارے سوچوں کو یاداشت کو دنیا میں فنکشن کرنے کے لیے ہر چیز کو اصلاح تو برین ہی کنٹرول کرتا ہے اور اس کو ہیلڈی رکھنے کے لیے اس کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ٹونی سیکنڈ جولائی ابھی گزرا ہے تو اس میں ورلڈ فیڈریشن آف نیرالوجی جو کہ ایک دنیا کے تمام نیرالوجکل سسائیٹس کی ایک رپریزینٹیو آرگنیزیشن ہے تو انہوں نے اس کو ورلڈ برین ڈی ڈیزگنیٹ کیا تھا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف سیلیبریٹ کرنے نہیں ہے کہ ہم کچھ سیلیبریشن کریں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیوں کریں یہ تو بتاؤ اس کی تھیم اس سال یہ تھی کہ جو ایجنگ پاپولیشن ہے لوگ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے دنیا کے اندر یعنی سمجھیں کہ اس وقت بارہ فیصد جو دنیا کی پاپولیشن ہے وہ بڑھاپے کی ایش میں ہے اور یہ بڑھتے بڑھتے دوہزار پچاس تک یہ بائیس تیس وقت یعنی کہ ایک چوتھائی فیصد جو دنیا کی پاپولیشن ہے وہ بڑھاپے میں ہوگی ایک سوال میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ایک تو انسان ظاہری طور پر ایجنگ کی طرف پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے بڑے خاص اب تو خیر اگر ہمیں سفید بالوں کی بات کروں تو وہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی آ جاتی ہے لیکن برین کا ایجنگ کی طرف جانا یا یہ جو کہتے ہیں ایک ینگ برین ہے اور ایک آپ ایجنگ کی طرف جا رہے ہیں ایک نیورو پیزشن کس ایج کے بعد سمجھتا ہے کیا برین جو ہے وہ ایجنگ کی طرف پڑھ رہا ہے بہت اچھا سوال ہے ساٹھ سال کے بعد عام طور سے ہم سمجھتے ہیں سکسٹی ایرز ہاں سکسٹی ایرز بڑا ٹائی رو گھر تو لوگوں کے بعد سکسٹی ایرز کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ایج سے ریلیٹڈ ایلنسز جو ہیں ان کا جو انسیڈنس ہے وہ بڑھتا جاتا ہے فور برین او فور فیزیکل ہے فور برین سمجھیں کہ دس سے بیس فیصد لوگ جو ہیں جن کو ساٹھ سال سے عمر سے زیادہ ہو جاتے ہیں ان کو کوئی نہیں کوئی برین کی نیرولوجکل ایلنسز ہو سکتی ہے اور اگر وہ اسی سال سے زیادہ ہو جائیں تو ہاں تین میں سے ہر ایک شخص کو برین کی کوئی نہیں کوئی نہیں سو گی بھولنے کی بیماری یا پہچان نہیں پاتے یا ایک زگہ جو ہے ان کی میموری سٹاک ہو جاتے یہ مختلف چیزیں اس پر بھی ضرور بات کریں گے تو ڈاکٹر آپ نے کہا کہ اس بار ان کی تھیم یہ تھی جو ایجنگ کی طرف برین بڑھا ہوتا اسے کیسے کنٹرول کیا جائے برڈاکٹر آپ اس سے پہلے ایک سوال جو سب کے لیے ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے وہ تمام لوگ جو آج کے دور میں سروائیف کر رہے ہیں چاہے ایک سٹوڈنٹ ہو یا ایک شخص جو پروفیشنل لائف میں ہو یا گھر میں رہنے والا انسان وہ اپنے برین کو تو ان تمام سچوئیشنز میں ہیلڈی کیسے رکھ سکتا ہے میرا خیال میں یہ سوال تو اتنا اہم سوال ہے کہ اگر ہم اسی پر غور کر لیں تو پورا پروگرام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ جو میسیج یہ جانا چاہیے لوگوں کے لیے کہ اپنے برین کا پروٹیکٹ کر کر رکھیں پروٹیکشن ہے برین کی کہ برین کا پروٹیکٹ کیسے کر سکتے برین کو ہیلڈی کیسے رکھ سکتے نمبر ایک ینگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سب سے ایک اہم چیز ہے کہ سموکنگ سگرٹ نوشی اس سے بچنے کی کوشش کریں سگرٹ آہستہ آہستہ انسان کے برین کو ڈیمیج کرتا ہے پروون بلکل سلو پوائزن بلکل صحیح کاغصر اکات جو ہم لوگوں سے کہتا ہوں گھر والوں کو جن کو سٹوک سجاتی ہیں کہ آپ خود اپنے پیسوں سے تھوڑا تھوڑا زہر لا کے اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں لیکن اب جاہری طور پر کوئی اس کا نقصان نہیں ہے اس لئے ہم سمجھتے بھی نہیں ہم کا بات صحیح ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کو نقصان ہو جاتے ہیں یعنی کہ اوور پیرڈز آف دس سال پندرہ سال کے بعد تو ایک تو سموکنگ سے بچیں ینگ پوپولیشن کیا مزاج بھی لوگوں کا تھوڑا غصے والا ہو جاتا ہے سموکیاں الکوہل کا استعمال کرنے والے لوگوں کا ایسی منٹلی پوچھ رہے ہیں الکوہل پینے کے بعد بھی انٹاکسکیشن میں بھی اور الکوہل کا ویڈرال اس میں بھی جو ہے موڈ چینجز بیہیورل چینجز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو سموکنگ سے ڈرگ سے بچیں ٹھیک ہے نمبر دو ایک ہیلتی لائف سٹائل بنائیں اس میں اپنی حیبٹ بنا لیں عادت بنا لیں کسی طریقے سے کوشش کریں لوگوں سے ملیں کوئی پروفیشنل سے رجوع کریں اور وہ کیا ہوتا ہے ایکسرسائز یعنی کہ اپنی زندگی میں ایکسرسائز کو فیزیکل ایکٹیوٹی کو اپنی زندگی کا اسے کہتے ہیں نا کہ پرمنٹس ایک پارٹ بنا لیں اس کو ٹھیک ہے لائف لانگ ٹھیک ہے جب یہ کریں گے تو پھر آپ آپ کھانا بھی صحیح کھائیں گے اوورویٹ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ہلتی ڈائیڈیس کو ہم کہتے ہیں وہ کریں پھر یہ کہ نیند اچھی لیں آج کل کے محول میں تو بہت ضروری بات کہنے یعنی کہ آج کل ہمارے سلیپ سائکل اذن ہی ڈسرپٹ ہو گئے ہیں کہ میرے پاس جو امام باپ آتے ہیں ان کو دوی سوال ہوتے ہیں راکھ صاحب ان کو کسی طرح کہیں کہ رات کو سو جائے کریں دیکھ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہر وقت کمپیٹر پر رہتے ہیں ہر وقت لائپ ٹاپ پر رہتے ہیں اب تو ہر وقت موائل پر رہتے ہیں سہاری رات جاگتے رہتے ہیں یہ صبح تین چار بجے سوتے ہیں اچھا کہ آپ ایک دن پوری رات جاگے تو آپ دو تین دن بھی ریش کرتے رہیں وہ آپ وہ والی سیچوئیشن نہیں آتی سلیپ ڈیفیسٹٹ ہو جاتا ہے سلیپ کیچ اپ کرنے کی ضرورت ہے کہ آٹھ گھنٹے کی ایک نیند جو ہے ہر انسان کی صحیحت کے لیے دن والی نہیں رات والی بلکل بلکل رات والی تو اپنی نیند کے سائیکل دنیا ہم ربی زندگی میں صحیح رکھیں اس کے بعد ہیلڈی ایٹنگ ہے ہیلڈی ایٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنا وزن کے مطابق کھائیں آپ کا وزن زیادہ نہیں ہونا چاہیے فروٹس ہیں ویجٹیبلز ہیں نٹس ہیں پروٹینز ہیں ان کو صحیح مقدار میں کھائیں ہیلڈی ڈائٹ لائف لانگ بنا لیں جنک فروٹ جو ہے وہ اتنا کامن ہو گیا ہے دوسری بات ہمارے پیشنٹس کے ماما بھی آکے گئتے ہیں یہ ڈائٹ صاحب گھر میں کھانا پکتا ہے یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے کچھ نہ کچھ تو کھاتے ہوں یہ ڈائٹ صاحب ان کو برگر پسند ہے ان کو پیزا پسند ہے ان کو چپس پسند ہے ان کو باہر کی چیزیں بہت پسند ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ جنگ فروٹ جو ہے یہ آہستہ 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 جو ہے جسم کے اندر کولیسٹرول جمتی ہے کولیسٹرول کا لیول ہائیت ہے وبیسٹی ہوتی ہے وزن زیادہ ہوتا ہے اور وہ سب بیماریوں کی جار ہوتا ہے یہ بات ایک ماں سے کی کہ سکول کی جو وہ خواتین بیٹھی تھی تو اس میں ذکر ہوا کہ آپ اپنے بچوں کو گھر سے بھی جو لنجز دیتے ہیں تو وہ گھر کا بنا کے دیں تو انہوں نے کہا اگر ہم گھر سے بھی دیتے ہیں تو بچے سکول میں ٹریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے وہاں ٹریڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ میں تمہیں یہ دوں گا تم مجھے یہ دے دو تو آپ کتنا بھی بچا لیں پہلے میں ماں کو بڑا کسور بار کہتی تھی لیکن اب وہ کہتی ہے ہم کتنا بھی بچا لیں بچے باہر جائیں گے تو جا کر اور پھر بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ ماں باب ہم سے پیار نہیں کرتے ہم سے محبت نہیں کرتے اس لئے ہمیں گھر کا کھانا کھلا رہے ہمیں باہر کی چیزیں نہیں کھلاتے تو آپ سے اب یہاں بھی دماغ پڑے تبدیل ہو گا بالکل آپ کے بات صحیح ہے اتنا زیادہ آن سلوٹ ہے ٹی وی کھولیں ہر جگہ کھولیں جہاں پیپسی ہے وہاں کوکش تہار آج کل تو کوکش تہار بڑے مشروع ہیں تو یہ بھی صحت کے لئے بہت خراب ہے تو جنگ فوڈ سے پرحص کریں اس سے بھی آکا برین پروٹیکٹ رہے گا اس کے بعد یہ کہ آپ ینگ ایج کی چیزیں ہم بات کر رہے ہیں تو اپنے برین کو انجری ہونے سے بچائیں ٹھیک ہے جس کو ہم ہیڈ انجری کہتے ہیں اگر موٹسائکل سلا رہے ہیں تو ہلمٹ پہنے اگر کوئی ایسی کھیل کھیل رہے ہیں تو اس میں ہلمٹ کا استعمال کریں سائیکل سلا رہے ہیں لوگ لوگ اکثر سائیکل سلا گرتے ہیں ان کو سر پر چھوٹ لگتی ہے کبھی کبھی تو شدید لگ جاتی ہے اور کبھی کبھی نہ بھی لگے شدید تو برین اندر سے ایسے ہل جاتا ہے اس کے نیورانز اس کے کنیکشنز ایسے ڈسرپٹ ہو جاتے ہیں کہ پھر لیٹر لائف میں ڈیمنشیا جیسے بیماری کا چانس بڑھا جاتا ہے تو اپنے اس چیز کا بہت خیال رکھیں اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے سے وہ بڑے ہوں گے بیسے بلڈ پریشر خدا نہ خاصتہ اگر فیملی ہسٹری ہے شگر کی ہسٹری ہے تو اس کو چیک کر آتے رہیں ان کو ٹریٹ کریں کولیسٹرول سے ہی رکھیں ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ اگر ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے اور آخر میں جو ہو سکتا ہے کہ ایک ایمپورٹنٹ باز رہی وہ سٹریس مینجمنٹ ہوتا ہے سٹریس مینجمنٹ ہے اس سے بڑا یہی سوال میں آپ سے کرنے والی جس کو ہم عرفیان میں تو سٹریس کہہ دیتے ہیں لیکن وہ بہت ہی مختلف شکلوں میں انسان کے دماغ پہ اور جس سے اثر انداز ہوتا ہے جب بھی ہم بیماریوں کی قوزز تلاش کرنے لگتے ہیں تو ہمیشہ ہم تھوڑا سے ایکسپلور کرتے ہیں کہ آگے لائف میں سٹریس کتنا ہے ٹھیک ہے اچھے ڈاک سب یہاں پر اگر میں ایک انسان کی ویل پاور کی بات کروں ایک گھر میں اگر تین چار لوگ ہیں اور اگر ایک کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ تین چار لوگ مختلف بیہیو کرتے ہیں کچھ بہت جلدی ریکاور کر پاتے ہیں کچھ لوگ بہت جلدی پریکٹیکل لائف کو سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو بھی رب نے فیصلے کیے ہمارے لئے ہم ان کو قبول کریں گے اور وہ اللہ سے حمد مانگتے ہیں کہ اپنے فیصلوں پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے جو مجھے لگتا ہے اس دنیا کو گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے لیکن اب یہ مختلف سوچے ہیں کچھ لوگ ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں کھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کنٹینیوڈ ڈپریشن اور انزائٹی میں چل جاتے ہیں نہیں اٹھ پاتے تو یہاں تو سوچوں کو یا ہم ویل پاور کو استعمالی الگ الگ طریقے سے کیا جا رہے ہیں تو پھر آپ برین کو کیسے ہیلڈی کریں گے ایسی کنڈیشنز میں لیکن ہیلڈی برین جو نا اس کا مطلب ہیلڈی مائنڈ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ اگر جو بھی ہیلڈی برین ہوگا ہیلڈی مائنڈ ہوگا تو وہ جو بھی اس کو حالات جنہا سے سابقا پڑے گا وہ اس کا مقابلہ کرے گا نارمل طریقے سے ٹھیک ہے اگر کوئی مشکل آگیا تو اس کا حل تلاش کرنے کوشش کرے گا ہمت نہیں ہارے گا اور اگر اگر اس پہ کوئی ایسی سیچویشن آگیا اس نے ذکر کیا تو وہ سکریچ سے سٹارٹ کرے گا یہ نہیں اس کا مطلب ہے سٹریس آگیا وہ وڈران ہوگیا انہوں نے کام چھوڑ دیا گھر میں بیٹھ گیا کچھ اداس ہوگیا انسائیٹی ہے ڈپریشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ڈپریشن کی کوئی بیماری ہے یا انسائیٹی ہے اس کا علاج کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے منٹلی ہیلڈی رہ سکیں اگر منٹلی ہیلڈی ہیلڈی ہوں گے تو ہیلڈی جو نارمل منٹلی ہیلڈی ہوتے وہ ضرور اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزارتا ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے آپ کے پیالے چلے بھی جاتے ہیں یہ دنیا کا نظام ہے یہ قدرت کا نظام ہے یہ رب کا بنایا ہے وہ نظام ہے اور اس کو ہمیں خبول کرنا ہے لیکن اللہ کا ایک نظام یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو صبر دیتا ہے ہمیں بھوک بھی لگنے لگ جاتی ہے کچھ جنوبادنین بھی آنے لگ جاتی ہے ہم ہسنا بھی شروع کر دیتے ہیں یہ بری بات نہیں ہے یہ اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنایا ہے کہ انسان واپس آتا ہے زندگی کی طرف اگر ایسا نہ ہو تو پھر کتنا مشکل ہو مرنے والوں کے ساتھ مرہا نہیں جاتا ان کو یاد رکھتے لیکن زندگی کی طرف لوٹنا پڑتا ہے یہی زندگی ہے دیکن ڈاکٹر جو لوگ واپس نہیں لوٹ پاتے چاہے اپنے پیاروں کے چلے جانے کے بعد یا کسی حادثے کے ہو جانے کے بعد یا کسی نقصان کے ہو جانے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نومل برین ریکاور کر پاتا ہے جو لوگ نہیں ریکاور کر پاتے ان کو پھر ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے بلکل بلکل اگر کوئی انسان کے اوپر کوئی حادثہ پیش آئے کسی قسم کا جو مخلق قسم کے ہو سکتے ہیں جانی ہے مالی ہے کوئی سیگی ڈیتھ ہوئے کچھ ہوگئے تو ایک دکھ کا ریاکشن تو نومل ریاکشن جو ہر ایک ہونا چاہیے لیکن وہ لنگر آن نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں ہو کہ آپ کو ہفتہ ہوا ماہینہ ہوا دو تین ماہینے ہو گئے آپ کو دکھ کی قیفیت رہی آپ آئیس سیسوزیں نکل آتے ہیں اس سے آپ کی زندگی کے معاملات متاثر نہیں ہوتے ہیں معاملات کیا ہوتے ہیں تین چار ہوتے ہیں کہ آپ کی جاب پروفارمنس ہی چل رہی گی نہیں یہ تو نہیں کہ وہ حادثے کی وجہ سے آپ نے اپنی جاب بچارہ چھوڑ دیا آپ کی پروفارمنس خراب ہو گیا آپ کی باس کہیں تمہیں کیا ہو گیا اور وہ لنگر آن کرتے جا رہا ہے آپ کے تعلقات لوگوں سے گھر میں کیسے ہیں وہ خوشگوار ہیں کہ نہیں دوستوں سے ہے کہ نہیں اگر آپ نومل فنکشن نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ لنگر آن کرتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو پھر یہاں پر جو فیملی والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی کنڈیشن میں اگر شخص ڈپریشن میں ہے انزائیٹی میں ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں میں پھر سے یہ کہوں گی اس سوچ کو نکالیں کہ اگر آپ کسی دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں کسی نیورو فیزیشن کے پاس جا رہے ہیں یا کسی سائیکائٹریس کے پاس جا رہے ہیں تو آپ پاگل نہیں ہوئے جیسے جسمانی بیماریاں اس طرح ذہینی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں مجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو آپ اپنی ہیلپ کے لیے بنسبت اس کے کہ آپ بالکل ہی ایسے ہو جائیں کہ آپ آئیسولیٹ ہو جائیں لوگ بھی آپ سے دور جانے لگ جائیں اور ایسا ہی ہوتا ہے اسی کنڈیشن میں جب آپ اس طرح کی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو ہیلپ یار سیلپ اپنی مدد خود کریں خود کہیں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہی ہے جو آپ کے پیارے ہیں ان کو ایسی کنڈیشن میں یہ ضرور کرنا شایئے دوکٹر مجھے یہ بھی بتائیے کہ نوملی ہماری ماں جو ہیں بڑی محبت کرتی ہیں ہم سے تو وہ صبح جو ہے بادام میرے تو بیگ میں رکھے ہوتے ہیں بادام کہ پھر بھی میں بھول جاتے ہوں تو دوکٹر یہ جو بادام کھلانا ہے ذہین کو تیز کرنے کے لیے لیکن دماغ جیسا تو مجھے جو ہے نا برین جیسا وہ لگتے ہیں جو اکھروت ہوتے ہیں تو ہم بادام کھلاتے ہیں اس سے کیا برین آپ کا مستاقتور ہوتا ہے اصل میں یہ تو ایک ایک بلیف ہے کہ بادام سے یا بادام کی شربت سے یا بادام کی اس سے جا آپ کو دماغ تیز ہو جائے گا لیکن یہ کہ اگر ہم اس کو سائنٹیفک اس میں ہیں تو بادام یہ نٹس جو ہوتے ہیں یہ ایک ہائی ڈنسی ڈنسیڈی کولیسٹرول جو اچھی والی کولیسٹرول ہوتی ہے اچھی والی چربی جو انسان کے جسم میں ہوتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیول کو بڑھاتے ہیں تھوڑے مقدار میں نٹس اس کے لیول کو بڑھاتے ہیں جب وہ بڑھتا ہے تو پھر وہ ہمارے برین کو ہمارے ہارٹ کو ہمارے سرکل لیٹری سٹرم کو ہیلدی رکھتا ہے تو یہاں تک تو میں اسے اتفاق کر سکتا ہوں ایک مٹھی نٹس جو ہے وہ آپ دیلی بچوں کو بھی آپ دیں مکس نٹس کی بات کریں آپ بادام کی فیور کریں مکس نٹس کی بات کریں اس میں باقی نٹس بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ مکس نٹس جو ہیں وہ بچوں کو ضرور دیں اور وہ بھی ان کے لنچ باکس میں دے دیا کریں یہ بھی سوچ آتی ہے کہ نٹس تو بڑے مہیں گے جب آپ کمپاریزن کر لیں جنگ فوٹ سے تو آپ کو لگے گا کہ نٹس جو ہیں یہ جو فروٹس ہمیں مل رہے ہوتے ہیں وہ کمپاریزن اگر آپ کلیں تو آپ کو بہت اچھا اور ایک ہیلڈی لگے گا کہ آپ ایک ہیلڈی سوڈا کر رہے ہیں بن اس پر جنگ فوٹس کے تو اس کی عادت بھی اپنے بچوں کو ضرور ڈالیں اچھے ڈاکٹس اب گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے برین کو بچپن میں بچوں کو میٹھا بہت کھلایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بڑے اکٹیو بھی ہوتے ہیں جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم میٹھا وائٹ کرنے لگ جاتے ہیں سوکالڈ ڈائیٹ کانچس ہونے کی وجہ سے ڈائیبیٹیز سے بچنے کی وجہ سے لیکن اب جب میں پریکٹیکل لائف میں آؤں گی تو میرے برین کو زیادہ فنکشن کرنا پڑے گا چلاکیاں بھی آتی ہیں ہمیں اور ہمیں ہر چیز کو بڑا سوچنا پڑتے ہیں تو برین بڑا استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو گلوکوز کیسے دیتے ہیں کیونکہ ہم نے چیزوں کو تو وائٹ کرنا چاہیے برین کو نہ صرف برین کو خاص طور سے بلکہ ساری باڈی کے آرگنز کو ایک بیلنس ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی ہے بیلنس ڈائیٹ میں گلوکوز جو کہ کربوائیڈرٹس ہیں یہ بھی چاہیے ہوتے ہیں پروٹینز بھی چاہیے ہوتی ہیں کچھ فیٹس بھی چاہیے ہوتی ہیں کچھ وائٹمز بھی چاہیے ہوتے ہیں تو اگر بیلنس ڈائیٹ اس میں لے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اتنی اماؤنٹ میں انسان کو کھانا چاہیے کہ اس کا وزن جو ہے وہ اپنے ہائٹ کے لحاظ سے وزن زیادہ نہ ہوئی یہ بڑی میں آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں کہ انسان کو ہر چیز کھانی چاہیے لیکن اس کی مقدار جو ہے وہ تھوڑی رکھنی چاہیے میں ابھی ایک ہاسپیٹل میں تھا امریکہ ایک ہاسپیٹل میں تھا ہماری ہاسپیٹل کا ایک چیف شیف تھا جو کہ کہتا تھا میں روز دھائی سو تین سو مریضوں کا کھانا تیار کرتا ہوں میری بڑا سٹریس ہے تو میں نے اس کو ایک سال کے بعد دیکھا تو وہ اس کا وزن بہت کام ہو گیا تو میں اس کا پیچان نہیں پایا تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی تم کیسے کیا کیا کہتا ہے کہ آپس کی بات میں ایک راز کی بات میں نے کہا بتائیے اس نے کہا کہ میں ایک وہاں سٹور ہوتا ہے والمارٹ ادھر گیا اور وہاں سے میں نے پکنک پلیٹس ہوتی ہیں وہ میں نے بل کے حساب سے پکنک پلیٹس ہوتی ہیں جو پلاسٹک کی سن تین کھانے ہوتے ہیں جی جی تو کہتا ہے کہ میں اتنے ہی کھانا کھاتا تھا جتنا ان تین کھانوں میں کھانا آتا تھا پورشنز کے اندر تو ایک سال میں میں نے سو پانڈ وزن ریڈیوز کر لیا میرے کہنے کے مطلب ہے کہ ہمیں پورشنز میں کھانا چاہیے تو پھر اب ایسی پلیٹس بھی آتی ہیں جس میں پورشنز بنے ہوتے ہیں بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کی میز پر بہت بڑی مقدار میں کھانا نہیں رکھنا چاہیے تھوڑے اس میں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے اور اپنی پلیٹ میں ہوتا نہیں ڈالیں یہ اتنا پورشنز میں ہوتا ہے تو ایک صحیح انسان کو زندہ رہنے کے لیے بہت کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جتنا ہم ایکسٹر کھاتے ہیں وہ پھر جربی میں کنورٹ ہوتا ہے وہ پیٹ میں آجے گا خون کی شہریں آنے میں جمیں گا اور آپ کی فیزیکل اپیرنس بھی خراب کرے گا اور آپ کو بیماریاں بھی ہے اور جب ہم بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو ان تمام سیچویشن میں جو سب سے کومن ہمارے ہیں بیماری ہے جس کو شاید اب ہم بیماری بھی نہیں جو ہے وہ سمجھتے وہ ہے بلڈ پرشر بی پی آپ کا بڑھ جانا بلڈ پرشر کا بلڈ پرشر کا بڑھ جانا اور بلڈ پرشر کا لہ ہو جانا لہ ہونے پہ تو ہم نے پہلے بھی بات کیا آپ نے کہا ہے سچی کوئی بیماری نہیں ہے بی پی کا لہ ہو جانا وہ آپ میٹھا کھا لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کھانے کے بعد میٹھا کھانا تو اس کے بعد اور کوئی بات ہی نہیں رہتی پھر سائنس تمام چیزیں ایک طرف ہو جاتی ہیں ہمارا ایمان ہے تو آپ تھوڑا سا میٹھا بھی اگر ضرور کھائیں کھانے کے بعد سنت بھی پوری ہوگی آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا اور جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے وہ بھی پوری ہوگی میں نے لوگوں کو اتنے اتنے پیالے ربڑی کے ایسے کھاتے ہوئے دیکھا ہے جس طرح کھانا کھا یہ بلکل صحیح ہے پورشنز یعنی کہ مقدار حصے میں حصہ بنا لیں گی یہ حصہ چاولوں کا ہے یہ اتنا حصہ روٹی کا ہے اتنا حصہ گوشت کا ہے اور اتنا حصہ سبزیوں کے اور یہ ایک پلیٹ میں ایسی پلیٹیں بھی آتی ہیں جن میں تصویر بنی ہوتی ہے یا آپ تصور کر لیں جیسے آپ بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں اور میٹھا بھی کھائیں میٹھا جائے وہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے لیکن مقدار میں رکھیں صرف یہ کہ اگر آپ کو شگر ہے یا ڈائیوٹیز ہے تو پھر میٹھانی کھانا چاہیے ورنہ تھوڑی مقدار میٹھے کی بھی کھانی چاہیے یعنی کہ یہ کھانے واللہ تعالی نے انسان کی انجوائیمنٹ کے لئے پیدا کیا زبان پر آپ کے سارے ٹیسٹ بچ رکھتے گئے ہیں کیوں دیئے گئے ہیں سی نہیں دیئے گئے کہ آپ ہر ذائقے کو بلکل آپ کے ساتھ سکتے ہیں لیکن مقدار چیز جو ہم نے ابھی بڑی کومن دیکھی سٹروک ہو جانا یہ اب صرف پہلے شاید بڑوں میں ایک دو کیسے میں کام کرے ہوتے ہیں یا وہ لوگ جن کی سیلز یا مارکٹنگ کی جابز ہوتی ہیں سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں ڈاکٹر شاہد مستفا نیرو پیزشن ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد نیرو کیئر ہاسپٹل میں پریکس کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ڈاکٹر شاہد سے مہاں مل بھی سکتے ہیں اور ہم ڈاکٹر شاہد سے بات یہ کر رہے تھے کہ ایک تو اپنے برین کو ہلتھی کیسے رکھنا ہے چاہے آپ کسی بھی عمر میں ہیں بچپن میں ہیں یا پچپن میں ہیں آپ کا ذہن ہلتھی ہوگا تو آپ اس لائف کو انجوائی کر سکیں گے اس زندگی کو ہستے کھیلتے مسکراتے ہوئے لوگوں کی بری باتوں کو اگنور کرتے ہوئے آپ آگے بڑھ سکیں گے ایدر بائیس تو ہے زندگی پڑی مشکل سی ہو جاتی ہے اس پر مجھے مزید بھی بات کرنی ہے ڈاکٹر شاہد سے لیکن ہم سٹروک کے حوالے سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر شاہد فیکٹرز کیا ہیں بلڈ پرشر ایک فیکٹر ہے بٹ اور بھی ملٹیبل ریزنز ہوں گے جی بالکل سٹروک کے تو ساتھ آٹھ ریزنز ہوتے ہیں ایج ایک ایسا ہے جس کو ہم نہیں روک سکتے ایجنگ تو ہو نہیں ہے کوئی لیکن اس کے بعد بلڈ پرشر ہائی بلڈ پرشر ایک میجر رس فیکٹر بلکہ کچھ تو لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ بلڈ پرشر کنٹرول کر لیں تو پچاس فیسے سٹروک کو بچا لیں گے ڈائیبیٹیز شگر کا زیادہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا رس فیکٹر سٹروک کے لیے ایسے ہی کولیسٹرول کولیسٹرول کا زیادہ ہونا خراب والی کولیسٹرول ہوتی ہے اس کا زیادہ ہونا پھر یہ کہ لیک آف ایکٹیویٹی لیک آف ایکسرسائز نہیں کہ آپ ورزش نہیں کرتے آپ بیٹھے رہتے ہیں تو وہ بھی سٹروک کا ایک کاز بنتے ہیں ایسے ہی کہ آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہے کوئی دل کی بھی دل کی دھڑکن جو ہے اس کا ربط صحیح نہیں ہے یا آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوئے تو اس سے بھی دل سے خون کی لو تھڑے بن کر برین میں جا کے بلوک کرنے کے خطرہ ہوتے ہیں سموکنگ ایک بہت بڑا رس فیکٹر ہے سٹروک ہے جسے کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سموکنگ تو بلکل پریفنٹیبل ہے اس کو تو کوشش کی جانے چاہیے کہ چھوڑے انسان اچھا پھر اس کے بعد ذرا لیس کامن ہے جس طرح سلیپ اپنیا ایک بیماری ہوتی ہے سلیپ ڈس آرڈر ہے اس کا مطلب یہ کہ رات کے وقت آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے آپ کے آکسیجن لیول ڈاؤن ہوتا ہے آپ کے ہارٹ پہ لنگس پہ افیکٹ ہوتا ہے سٹروک زیادہ ہو جاتی ہے ڈرگز جو الکوہل جو استعمال کرتے ہیں ایکسیسیفیو اماؤنٹ کے اندر یا کوئی ڈرگز استعمال کرتے ہیں ان کو بھی سٹروک ہونے ان کو بھی سٹروک ہونے ہوتی ہے یہاں جب لوگوں کو سٹروک ہوتا ہے تو ڈیفنیٹلی یہ ایک ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ کو پہلے کوئی اس طرح کی ظاہری طور پر کوئی چیز ہوگی ایک دم سے سیچویشن میں ایسا ہو جاتا ہے اب آفس میں ہیں گھر میں ہیں یا خدا نہ خاصتہ آپ ڈرائیف کر رہے ہیں یا آپ بائیک رائیٹ کریں کسی بھی کنڈیشن میں اگر ایسی سیچویشن ہو جاتی ہے سٹروک ہوتا ہے اس میں سیمٹمز ہوتے ہیں کہ اچانک ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے یعنی کہ بیٹھے بٹھائے ہو جاتی ہے اگر آپ کا موٹیڑا ہو جائے اوکی زبان بولنا سکیں زبان تتلا جائے یا بولنے کی صلاحیت متاثر ہو جائے اچانک یا ایک طرف کا حصہ دائیں ہاتھ دائیں ٹانگ یا بائیں سائیڈ سن ہو جائے یا کام کرنا چھوڑ دیں بلکل نام فیلنگی ختم ہو جائے یا کام کرنا چھوڑ دیں جس کو ہم فالج یا پیرالسس کیا سکتے ہیں وہ ہو جائے اچانک آپ کی چال لڑ کھڑا جائے یا نظر نہ آئے تو یہ سمجھیں کہ یہ فوری طور سے ایکشن لینا چاہیے کہ یہ سٹروک کے اثرات ہیں اچھے ڈاکٹر صاحب اس میں پین تو آپ کو فیل نہیں ہوتا یہ ایک فیزیکل آپ کی جو ہے آپ ڈیسٹیبلیٹی فیل کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ سردرد ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جسم میں اور کئی پین نہیں ہو سکتا اچھے رائی وہ ظاہری طور پر جو ہے وہ علامتیں ہوتی ہیں اس کی اچھے ڈاکٹر اس میں یہ کہتے ہیں کہ بڑا آپ کو کوئیک اس میں جو ہے آپ کو پرسٹ ایٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ بھی سنا اب میں پہلے بھی بات کر چونکہ مجھے یاد ہے کچھ عرصے پہلے لیکن آج بھی میں ضرور بات کروں گی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ گرمی میں رکھتے ہیں مطلب ہیٹ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کو یہ پرابلم ہو جاتا ہے سٹروکیاں پھر کہتے ہیں کہ کبوتر کا خون لگایا جائے اس سے آپ کا موہ اگر ٹیڑا ہے تو وہ سیدھا ہو گیا آپ سے اگر میں پوچھوں کہ سائنس کیا کہتی ہے جب ایسی کنڈیشن ہو اگر آپ ہسپٹل بھی نہیں لے جا سکتے تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں تو آپ گھر میں فورسٹ ایٹ کیا دیں یا کبوتر کا خون ہی لگانا چاہیے فرسٹ ایٹ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک تو یہ کہ ہم کوشش ہی کرتے ہیں کہ اس وقت اگر مریض کو ایک سائٹ پہ لٹا دیں خدا نخواستہ موہ کی سیکریشنز کیونکہ کبھی کبھی انسان نگل بھی نہیں سکتا ہے تو وہ سیکریشنز لنگز میں جا کے نمونیا کر سکتی ہیں تو ایک سائٹ پہ لٹا دیں فوراں تاکہ اگر کوئی ایسی چیز موہ سے ہے مرال ہے تو وہ باہر آ جائے اور فوراں ہاسپٹل لے جانے کوشش کریں تھنڈا کرنے تھنڈ سے بچانے کا فائدہ نہیں ہے کبوتر رکوش لگانے کا فائدہ نہیں ہے اس وقت گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں کی جا سکتی بلکہ گھر میں اگر کوئی بلڈ پرشور چیک کر لے اور وہ ہائے ہو تو نیچے بھی نہیں لانا چاہیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اچھا اس ٹائم پر آپ بلڈ پرشور چار گھنٹے کے اندر ہاسپٹل پہنچ جائے تو ایسی دوائیں موجود ہیں جو کہ ہم دے سکتے ہیں انسان کی وینس سسٹوین کے آرٹری میں وین میں دے سکتے ہیں جو کہ دماغ میں جو لوتھرا جم گیا ہے اس کو گھلا دیتی ہے جب گھلا دیتی ہے تو خون اور آکسجن دوبارے جانا شروع ہوتی ہے اور دماغ بچ سکتا ہے لیکن اس کا بھی ایک ٹائم ہے ٹائم ہے شروع کہ آپ کہہ رہے ہیں چار سارے چار گھنٹے کا اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ پھر ہم اس کی وجہ جانے کوش کرتے ہیں کہ کیوں ہوا ہے اس کے لئے ہم سی ٹی سکین کرتے ہیں کہ خون کی شریعہ پھٹی ہے یا بند ہوئی ہے اور پھر مزید علاج اس کا ہو سکتا ہے آچھا ڈاکٹر آپ یقیناً کچھ ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہوتے ہوں گے جن کو ایسی کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد تھوڑے ٹائم کے بعد ایک طور پھوف میں بھی آ جاتے ہیں آپ کے جسم کا ایک چلتہ ہے ابھی تو ہمیں احساس نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے اپنی فنگرز کو بھی پوری بوڈی کو موف کریں لیکن سوچیں اچانک سے آپ کا ایک حصہ وہ بلکل بریاک کرنا چھوڑ دے آپ کے مائنڈ کی کمانڈ لینا چھوڑ دے یا آپ کی مرضی سے نہ ہلے جلے تو پھر اس وقت کیا کنڈیشن ہوگی ایسا بھی ہوتا ہوگا کچھ مریض تھوڑے تھوڑے ٹائم بعد ان کی بوڈی مومنٹ اس پورشن کی ہونے لگ جاتے ہوگی نورمل نہیں لیکن تھوڑی اس کنڈیشن سے بہتر یا ان کو سنسس فیل ہونے لگ جاتے ہوں گے تو یہ تو ایک بہتر سائن ہوا کچھ لوگوں کے نہیں ہو پاتا ہوگا بلکل صحیح ہے آپ نے بات کے شروع میں خوف کا ذکر کیا کہ انسان کتنی خوف زدہ ہونے واری بات ہے کہ انسان ایک چلتا پھرتا ہے انسان جو ہے وہ ڈیسیبل ہی نہیں آج ہونے کا جس سب سے بڑا جو وجہ ہے وہ نیرولوجیکل لینسز ہیں سٹروک ہے ڈیمنشیا ہے پارکنسن ڈیزیز ہے تو یہ خوف میں اس لیے لے کر آ رہا ہوں کہ یہ واقعی بڑی خوف زدہ چیز ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو سٹروک ہو جائے وہ سالوں زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ایک ڈیسیبلیٹی کے ساتھ ویل چیئر پہ ہیں یا بیڈ ریڈن ہیں اور آپ نے ایک اچھی ہیلی لائیف دیکھتے ہیں اس کے بعد تو یہ ضرور ایک انسان کو اس کے رس فیکٹرز ڈسکسین کو سیریسی لیں دوسرا یہ ہے کہ جو سٹروک کے بعد ریکووری ضرور ہوتی ہے چھ مینے ایک سال تک بھی ہوتی رہتی ہے اس کے لیے ہم فیزیکل تھرپی ہے آکیپیشنل تھرپی ہے سپیش تھرپی ہے اس کا بہت بڑا رول ہے اور پھر ہم دوائیں بھی ایسی دیتے ہیں کہ مزید سٹروک سے بچا سکتے ہیں اچھے کچھ لوگ کے تو چہرے ہی جو ہیں وہ فیز جو ہے وہ ٹیڑا ہونے لگ ہو جاتا ہے یا ہاتھ جو ہے وہ بھی مر جاتے ہیں یا ایک سائٹ سے آپ کی جو ایک لیک ہے وہ بلکل موومنٹ کرنا شروع بلکل چھوڑ دیتی ہے لوگ صاحب تو آپ اب اتنا پرسٹیج بڑائے لوگوں کا کہ وہ ریکوور ہو پاتے ہیں پورا یا پھر بھی فرق رہ جاتا ہے بلکل خاص طور سے یہ بھی دیپینڈ کرتے ہیں کہ دماغ کا کتنا حصہ اور کون سا حصہ ڈیمیج ہوئے ٹھیک ہے اگر تو بہت بڑا حصہ ڈیمیج ہو گیا تو اس سے مکمل ریکوور نہیں ہو سکتا انسان لیکن اگر چھوٹا سٹروک ہوئے تو اس سے انسان نوہ فیصد بھی ریکوور کر جاتا ہے ہسی فیصد بھی کرتا ہے لیکن یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ سٹروک کتنی بڑی ہے اور دماغ کے کس حصے میں ہوئی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ فیکٹرز جو ہیں ڈاکٹر ویس پر ضرور اپنا کومنٹ کریں گے لیکن میں اگر جرنلز بات کروں تو جو لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں یا بہت زیادہ انزائٹی یا ٹینشن میں رہتے ہیں ان کے لئے کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک دم سے بلڈ پرشر ہائی ہو جانا اور اس کے بعد یہ تمام کنڈیشن ہوئی تو کسی دوسرے کے لئے نہیں کم از کم اپنے لئے اپنے اس ایموشن کو اپنے اس غصے کو کنٹرول کریں کیونکہ جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر انسان خود جو ہے بڑی مشکل میں آ جاتا ہے تو تھوڑا غصے کو جانا وہ کنٹرول کر کے رکھیں یہ آپ کا بھی دشمن ہے ہم یہ آپ نے برین کے استعمال کی بات کی کہتے ہی ہیں کہ ہم کچھ پوائنٹ پرسنٹیج جو ہے وہ ہم لوگ ایک انو نومل لوگ ہیں وہ اپنے برین کو استعمال کرتے ہیں اور جنہوں نے دنیا کو فتح کر لیا یا بڑے بڑے نام جن کا اگر ہم یہاں پر ذکر کریں تو برین کا استعمال کتنا پوائنٹ ہے جو اب سائنس کہتے ہیں کہ ایک نومل انسان کر رہا ہوتا ہے دیکھیں میکسیمم جو برین لوگ کہتے ہیں استعمال وہ اپنے برین کی گیارہ سے یا بارہ فیصد کپیسٹی کو استعمال کرتے ہیں عام لوگ جو میکسیمم جو کر سکتے ہیں عام لوگ پانچ فیصد کریں گے تو برین جو ہے وہ اس کو ہم نے بہت اچھا پوائنٹ لے کر رہی آپ کیونکہ یہ بھی ایک تھیم میں ہے کہ جس طرح جیسے ہم یونگ بھی ہیں میڈل ایج میں جا رہے ہیں بڑے بھی ہو رہے ہیں اپنے دماغ کو استعمال کرتے رہیں کیسے استعمال کرتے رہیں ہا جی اس میں ہم بات کرتے ہیں دماغ کو فارغ نہ مطلب بلکل لیزی نہ ہونے دیں فیزیکلی بھی لیزی نہ ہونے دیں اب منٹلی بھی لیزی نہ ہونے دیں اپنے آپ کو ٹھیک ہے منٹلی استعمال کرتے رہیں اپنے سوشل کانٹیکٹ سے نہیں کہ لوگوں سے ملتے رہیں اکیلے ہو کے گھر میں نہ بیٹھ جائے اگر ریٹائر ہو رہے ہیں خاص طور سے اکثر لوگ ہوتے ہیں ریٹائر ہوتے ہیں بڑی ایکٹیو لائف ہوتی ہے آفس ہے لوگوں سے مل رہے ہیں لوگوں سے ڈیلنگ ہو رہی ہے ریٹائر ہو گئے گھر میں آکے بیٹھ گئے اب اچانک ان کی زندگی بلکل پلٹ جاتی ہے کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے بلکل اپنے دماغ پھر انسان جائے نا تو دماغ کو پھر بھی استعمال کرتے رہیں کیسے کریں لوگوں سے ملتے رہیں اپنا کوئی ہلکہ احباب بنا لیں اپنے محلے کے لوگوں کے ساتھ کوئی کر لیں رشتہ داروں سے ملتے رہیں کوئی چھوٹی سی آرگنیزیشن بنا لیں انگریزی میں کہتے ہیں جس طرح وہ بورڈ گیمز ہوتی ہیں وہ کھیلتے رہیں پلانٹنگ شروع کر دیں پلانٹنگ گارڈنگ شروع کر دیں یعنی کہ بلکل ایسا نوجہ کہ جس طرح وہ ہمارے ٹی وی میں ڈرامو میں ہر جگہ تصویر آتی ہیں کہ جب بھی بڑھلوں گا ہوتا ہے سبا کے وقت یا تو اخبار پڑھ رہتے ہیں یا چائے پی رہتے ہیں یہ تصور نہیں ہونا چاہیے جب تک اللہ تعالی نے آپ کو اتنی حمد دیئے کہ آپ چلتے پھر دیرے تو ایکٹیو رکھنے اپنے آپ کو تو یہاں پر ایک ذمہ داری شاید ان بچوں کی بھی بنتی ہے جن کے والد ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں یا جو گھروں میں ہیں کہ وہ ان کے لیے کچھ آلٹرنیٹیو دھونڈیں اس لیے نہیں کہ وہ کوئی فائننچلی سپورٹ کریں ڈیفنیٹلی نہیں ابھی ہماری ذمہ داری اپنے ماں باپ کو خیال رکھنا اس لیے کریں کہ ان کے وہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ نہ سمجھیں یا یہ نہ سمجھیں کہ اب میں گھر کے ایک کونے کا حصہ ہوں اور مجھے بس دو وقت کی روٹی چاہیے نہیں آپ ان کے مائنڈ کو بھی استعمال کریں آپ ان سے مشورے بھی لے سکتے ہیں کہ میں ایسے کام کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو شاید بال ایسی سفید کر لیے لیکن انہوں نے بال ایسے سفید نہیں کیا وہ تجربہ ہوتا ہے ان کا زندگی کا جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ میرے بچے اینڈ میں آپ اپنی مرضی کر لیں لیکن آپ ان سے ڈسکس ضرور کر لیں ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے جوکسہ وہ یہ کہ تمہاری عمر تو ایسی نہیں لیکن تمہارا جس برین ہے وہ بڑھوں جیسا ہو گیا یہ زیادہ سوچنے لگیا کسی بڑے نے کہا تھا کہ آپ جن لوگوں میں ہیں آپ اگر ان سے زیادہ سوچیں گے تو بھی آگے بڑھ کے اکیلے رہ جائیں گے کم سوچیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے اس لئے معاشرے میں رہتے ہوئے اتنا ہی سوچنا چاہیے لیکن پھر ایسے لوگ کیا کریں جو ایک سرٹن ایج میں ہوتے ہیں لیکن وہ پریکٹیکل لائف کو اتنا دیکھ لیتے کہ ان کا برین جو ہے وہ بہت زیادہ سوچنے لگ جاتا ہے ایجیسٹ نہیں ہو پاتا دیکھیں برین تو اللہ تعالی نے سوچنے کے لئے بنایا ہے اس کو تو سوچنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جتنا بھی انسان سوچے جتنا اس کو ایکٹیو رکھے انسان تو وہ تو اچھی بات ہے لیکن یہ کہ آپ کی سوچیں صحیح ہونی چاہیے سوچیں پازٹیو ہونی چاہیے نیگٹیو سوچیں نہیں ہونی چاہیے ڈسرپٹیو نہیں ہونی چاہیے اور اپنے برین کو ایکٹیو رکھنا چاہیے جسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ بعض ہوتی ہیں کچھ کاغنیٹیو ایکسسائزز بھی ہوتی ہیں جیسے جو کہ آپ کمپیوٹر بیسٹ کر سکتے ہیں جسے آپ کے دماغ کو سٹیمولیٹ کرتے رہتا ہے اچھا اس کا کیا جواب ہے اس کا کیا جواب ہے ان دو یہ کریں تاکہ آپ کا برین سٹیمولیٹ رہے خاص طور سے اگر آپ کی سوچیں صحیح ہیں مصبت ہیں تو جتنا مرضی سوچنے سوچ لیں سوچ پہ پہرینی بٹھانے چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر نیگٹیو سوچیں ہیں اداسی کی سوچیں ہیں ہپلسنس کی سوچیں ہیں تو پھر ضرور ایک ڈپریشن ایک میماری ہو سکتی ہے اور اس کو علاج ضرور کرانا چاہیے اچھا ایک ورڈ ہم نے بہت سنا اور بدقسمتی سے اس کا ہم نے نیگٹیو ایمپیکٹ بہت زیادہ دیکھا کہ کسی بھی شخص کو کا برین واش کیا جا سکتا ہے اور آپ اس کے بعد آپ اس کے برین میں وہ تمام کمانڈز ڈال سکتے ہیں آئے وہ نیگٹیو ہوں یا پوزیٹیو ہوں اور وہ شخص پھر اسی ڈگر پر چل کر کام کرتا ہے اور جس طرح اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے لیکن یہ جو ہم خودکش بمبار یا اس طرح کے بوم بلاس یا سوسائیڈ بومنگ یہی بات سامنے آتی تھی کہ برین واش کر دیا گیا ایک شخص کا اور اس کے بعد اس کی تمام تھوٹس ختم ہو گئیں اور پھر صحیح غلط کی پہچان ختم ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر آپ یہ جب برین واشنگ ہے یا یہ برین واش کرنا ہے کسی کا یہ تو اگر اتنی سٹرانگ چیز ہے تو یہ پوزیٹیوی کیوں نہیں کی جا سکتی پوزیٹیوی بھی کی جا سکتی ہے اس کا بہت سٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے کسی برین پر بلکل ہاں انسان کا ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت امپریشنبل بھی ہوتے ہیں ان کو آپ اپنے اگر کوئی بہتی موٹیویٹڈ قسم کا سپیکر ہے یا بہت کچھ موٹیویٹڈ قسم کا لیڈرشپ والا رول ہے تو وہ لوگوں کو کسی بھی طرف لے کے جا سکتا ہے پوزیٹیو طرف بھی لے جا سکتا ہے نیگٹیو طرف بھی لے جا سکتا ہے کچھ لوگوں کی سپیچیز ایسی ہوتی ہیں کتنے اچھے سپیکرز ہوتے ہیں کہ it looks like it works as a magic جادو کی طرح وہ کام کرتی ہیں آپ کی تھوٹ تبدیل کرتے ہیں بالکل آپ کو اپنا ہم نوہ بنا سکتی ہیں آپ کو آپ سے مختلف کام کروا سکتی ہیں تو یہ تو موٹیویشن یہ تو ایک نون فیکٹ ہے تو انسان کا دماغ جو ہے وہ کسی بھی اس کو طرف لے جائے جا سکتا ہے پوزیٹیو طرف بھی اور نیگٹیو کی طرف بھی اچھا ایک اور چیز جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز اگر برین سے نکل جائے تو شاید لائف بڑی آسان ہو جائے گی کچھ چیزیں ایسے آپ کے برین میں ہوتی ہیں جو آپ کو سیٹ کر دیتی ہیں یا آپ کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جو آپ کی سوچوں کے کسی کونے میں وہ ہوتی ہیں میں نے پڑھا تھا یا شاید آپ ہی نے ذکر کیا تھا ایک بار کہ خاتون نے اپنے برین کی سرجری کروای تھا انہوں نے وہ پورشن نکال دیا تھا جہاں پر ان کی سوچیں ہوتی ہیں ایسا ہی تھا لوگ چاپ تو یہ عام بندہ بھی کر سکتا ہے ہمیں تھوٹ سے بچھتے کے لیے نہیں عام طور سے تو ایسا نہیں انسان کا دماغ کا حریصہ بہت ضروری تھا اس کے لیے ایسا تو خرنیم کر سکتے کہ وہ خاص نکال سوچیں ختم نہیں there's nothing like that locktop thank you so much یہ تو میں نے ایسی پوچھا تاکہ آپ لوگ اپنے ذہن سے negative سوچیں نکال دیں اور اچھی یادیں بنائیں اور اچھی باتیں کہیں آپ کا بہت شکریہ آپ آئیں next time انشاءاللہ ضرور locktop سے گفتگو رہے گی ایک break لیتے ہیں break کے بعد آپ کو پھر join کریں گے سلام پاکستان موسیقی